گناہ میں ہم بات کریں گے لعن تعان کرنے کے تعلق سے کہ کسی پر لعن تعان کرنا اکثر لوگ اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں کرتے اور غصے میں آ کر لعن تعان کرتے ہیں جانوروں کو جمادات کو ہاں وقت کو برا بلا کہتے ہیں بسا اوقات بیوی اپنے شہر کو شہر اپنی بیوی کو ہاں ماں اپنے بچے کو بچہ اپنی ماں کو کبھی کبار کہہ دیتا ہے بہت بڑا گناہ ہے غلط ہے بالکل حضرت ابو زید سابد بن زحاق رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں اللہ کی نبی نے کہا من لعن مؤمنا فہوک قتل کہ جو کسی مومن کو لعن تعان کرتا ہے تو وہ اسے قتل کرنے کی طرح ہے یعنی آپ اگر کسی کو لعن تعان کرتے ہو گویا آپ اس کو قتل کر رہے ہو اتنا بڑا گناہ ہے لہذا مجھے اور آپ کو کنٹرول کرنا چاہئے خاص کر کے والدین والدین کے لیے میں نصیحت کروں گا میں بات کروں گا اور میں بتاؤں گا اپنے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہ آپ کبھی بھی اپنے بچوں کو لعن تعان نہ کریں کسی بھی غلطی پر ہو آپ لعن تعان نہ کریں انہیں دعا دیں شیخ عبد الرحمن صدیس جو مکہ مکرمہ اور قعبت اللہ کی امام ہے انہوں نے ایک کانفرنس میں بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری والدہ نے بچپن میں مجھے کسی بات پر سے ناراض ہونے پر مجھے دعا دی یعنی غصہ تھی انہوں نے بددعا کے طب پر دعا دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جا تجھے قعبت اللہ کا امام بنائے اور انہوں نے کہا دیکھو آج میں قعبت اللہ کا امام ہوں لہذا بچوں کو جب غصے میں بھی ہونا تو ان کو برا بھلا نہ کہو لانتان ہرگیز کسی پر نہ کرو بلکہ دعا دو ہو سکتا اللہ رب العالمین اس وقت کی اس گھڑی کی آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو بہت اہم تھی آپ کے سامنے رکھنا آپ سے گزاریش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے مجھے دیجئے